ناظرین کابل ائرپورٹ پر ہونے والے دھماکوں کے بعد شروع ہونے والی لڑائی تھمنے کا نام نہیں لے رہی اور اب افغانستان سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ صبح صویرے کابل شہر جو ہے وہ دھماکوں کی آواز سے گونج اٹھا ہے صبح صویرے بڑی اتداد میں راکٹس فائر ہوئے ہیں جس میں سے کچھ جو ہیں وہ رہائشی عبادی میں بھی جا کر گرے ہیں اس حوالے سے اس وقت کابل میں کیا ہو رہا ہے تازہ ترین اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کس نے یہ راکٹس فائر کیے کہاں پر جا کر گرے کتنا جانی نقصان ہوا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ہی اہم خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ ملہ حبت اللہ خونزادہ صاحب پہلی بار سامنے آگئے ہیں وہ کہاں سے سامنے آئے ہیں اور ان کی پہلی تصویر بھی سامنے آگئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کیسے دکھتے ہیں کیسے وہ لگتے ہیں کئی سالوں سے ان کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ وہ سامنے آئے اور دنیا ان کو دیکھنا چاہ رہی تھی تو پہلی بار وہ سامنے آئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت صبح 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 قابل میں کیا ہوا ہے صبح 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 قابل میں تقریباً چھے راکٹس فائر کیے گئے ہیں اور یہ راکٹس جو ہیں یہ جو قابل کا ائرپورٹ ہے اس کی جانب فائر کیے گئے تھے لیکن جو وہاں پر ائرپورٹ پر جو انٹی میزل سسٹم ہے اس نے ان راکٹس کو نکارہ بنا دیا یعنی ائرپورٹ پر کوئی نقصان نہیں کر سکے اور ان میں سے ایک جو راکٹ ہے وہ رہائش عبادی میں جا کر گرائی یعنی پانچ راکٹ جو ہیں وہ ائرپورٹ کی جانب گئے ہیں جس سے نکارہ وہاں پر بنایا گیا بڑی تعداد میں لوگ اب بھی وہاں پر موجود ہیں وہاں پر لوگوں کے بڑا راشت ہے تو شاید یہی ٹارگٹ تھا کہ دوبارہ سے وہاں پر کوئی جانب نقصان ہو جا دوبارہ سے امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا جائے جیسا کہ امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ انہیں اس بات کی کنفرمیشن ہے کہ دوبارہ سے ائرپورٹ پر حملہ ہوگا دوبارہ سے ہمارے فوجی جو ہیں وہ انڈر اٹیک آئیں گے اور دوبارہ سے کوئی بڑی کاروائی ہو سکتی ہے تو شاید یہی وہ کاروائی تھی جس کے بارے میں امریکہ کہہ رہا تھا یا پھر اس کے بعد بھی کوئی اور ہو سکتی ہے بہرحال پانچ راکٹس ائرپورٹ کی جانب گئے جسے نکارہ بنا دیئے گیا وہاں پر جو سسٹم امریکہ کی جانب سے نصب کیا گیا تھا لیکن ان میں سے ایک راکٹ جو ہے وہ رہائشری عبادی کی جانب گیا ہے جہاں پر ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ وہاں پر کتنا نقصان ہوا ہے کیا دوبارہ سے کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں اس حوالے سے کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ تو پہلے ٹولو نیوز کی خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ افغانستان کا ایک بڑا محتبر ادارہ ہے یہ لکھتا ہے جناب دیفینس سسٹم انٹرسپٹس فائیو راکٹس فائیڈ ایٹ کابل ائرپورٹ سکس راکٹس فائیڈ فراما ویہیکل اندہ خیر خانہ ایریا اینڈ فائیو ایمرڈ ٹورڈ کابل ائرپورٹ فائیڈ ایٹرسپٹڈ اس کے علاوہ راکٹس کی یہ خبر آپ دیکھیں راکٹس ٹارگٹ یو ایس ٹروپس ایس افغانستان ویڈرال انٹرس ان فائنل سٹیج اب یہ کہہ رہا ہے کہ جو راکٹ فائیڈ ہوئے ہیں ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ ڈائریکٹلی یو ایس ٹروپس تھے اور یو ایس ٹروپس کو وہ نشانہ بنانا چاہتے تھے اس کے علاوہ اب وہ گاڑی بھی ناظرین سامنے آگئی ہے جس سے یہ راکٹس فائیڈ کیے گئے تھے اور اس گاڑی کو آگ بھی لگ چکی ہے اس کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کابل سٹی میں یہ گاڑی موجود ہے اور ایک سڑک کے کنارے اس کو آگ لگی ہے یہ وہ گاڑی ہے جس سے راکٹس جو ہیں وہ فائر کیے گئے تھے اور اب یہ گاڑی بھی تباہ ہو چکے لیکن اس حملے کی ذمہ داری ابھی تک کس نے قبول نہیں کیا لیکن واضح طور پر یہ آئی ایس آئی ایس خورسان کی جانب سے دائش جو خورسان ہے اس کی جانب سے کیے گئے ہوں گے کیونکہ اس وقت امریکہ اور دائش خورسان کی لڑائی اپس میں جاری ہے پہلے دائش کی جانب سے دھماکہ کیا گیا پھر امریکہ نے ان پر ائر سرائکس کی کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح انہیں امریکہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے وہ جو ماسٹر مائنڈز تھے اس دھماکے کے وہ انہوں نے مار دی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور لوگ بھی مارے ہیں گاڑی کو نشانہ بنایا جو کہ جس میں خود کچھ عملہ آور سوار تھے تو شاید اب اس کا رسپونس ہے جو امریکہ نے سرائکس کی ہے اب اس کے رسپونس کے طور پر دائش کے جانب سے یہ راکٹس فائر کیے گئے تھے لیکن ابھی تک اس میں شکر ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا اور اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے ناظرین کہ چاہے ادھر سے راکٹس آئیں یا ادھر سے آئیں نقصان جو ہے وہ افغانی شہریوں کا ہوتا ہے عام افغانیوں کا ہوتا ہے کل بھی ایک راکٹ جو ہے وہ ایک شہری عبادی میں گرا تھا جس میں ایک بچہ شہید ہوا اس کے علاوہ ایک ہی گھر کے دو افراد جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے تھے تین لوگ زخمی ہوئے تھے تو نقصان جو ہے وہ ادھر سے بھی افغانیوں کا ہے اور ادھر سے بھی افغانیوں کا ہے تو یہ اس وقت تزہ ترین صورتحال ہے کابل کی میدہ تھوڑی دیر تک جو ہے وہ دائش اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لے اور اب میں آپ کو دوسری خبر کی جانب لیا جلتا ہوں ملہ حیبت اللہ اخوان زندہ صاحب کی حوالے سے بہت ان کا انتظار کیا جا رہا تھا ان کے سامنے آنے کے حوالے سے لوگ ان کی تصویر دیکھنا چاہتے تھے ان کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے اور اب پہلی بار پہلی بار تالبان کی جانب سے اپنے سربراہ کی تصویر جاری کی گئی ہے اب سے دو دن پہلے مجاہد اللہ عزب اللہ مجاہد نے ان کی لوکیشن کے بارے میں پہلی بار بتایا تھا کہ وہ کندھار میں موجود ہیں اور حکومت کی تشکیل کے لیے وہاں پر مشاورت کر رہے ہیں لیکن اب پہلی بار تالبان کی جانب سے ان کی تصویر جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے پیچھے کتابیں بھی ہیں اور کیونکہ انہیں ایک سپیرچول لیڈر مانا جاتا ہے تالبان کی جانب سے انہیں امیر المومنین کہتے ہیں ان کے یہ مذہبی رانماں بھی ہیں تو وہ جو ایک مذہبی رانماں کا ایک گٹ اپ ہوتا ہے وہ آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے ملہ حبت اللہ کی صرف ایک ہی تصویر گوگل پر موجود تھی اور نہ جانے وہ کب اتاری گئی وہ کب تصویر لی گئی اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں لیکن اب یہ تازہ تصویر جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سوالے سے افغان اردو کی خبر بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بریکنگ نیوز ملہ حبت اللہ اخونزادہ کی تازہ تصویر تالبان کے امیر حبت اللہ اخونزادہ کی تازہ تصویر سامنے آگئی تندھار شہر کی ایک لائبریری میں موجود ہیں اور حکومت سازی کے لیے مشاورت کر رہے ہیں تو یہ افغان اردو اس بارے میں تصویر کر رہے ہیں کہ یہ انہی کی تصویر ہے اور وہ اس وقت کندھار کے ایک لائبریری میں موجود ہیں اور حکومت کی تشکیل کے لیے وہاں پر مشاورت کر رہے ہیں تو اب تالبان کے جانب سے یہ جا رہا ہے کہ بہت جلد وہ بقاعدہ طور پر کوئی سپیچ بھی کریں گے یا پریس بریفنگ بھی کریں گے اور قوم سے خطاب بھی کریں گے بہرحل یہ اب کی تازہ ترین صورتحال تھی اس وقت افغانستان کی اور کابل میں ابھی تک کوئی امن کی کوئی ایسی ہمیں صورتحال نظر آتی نہیں دکھائی دی رہی جس طرح سے دائش خورستان ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی ہے اس نے امریکہ کی کارکردگی پر سوال اٹھا دی ہیں کہ ٹرامپ نے آپ کو ناظرین شاید آپ کو یاد ہے یا نہیں ٹرامپ نے کہا تھا کہ ہم نے دائش کو مکمل طور پر تباہ کر دیا دائش کو کچل دیا ہے لیکن اب جب امریکہ اگلے جو 48 گھنٹے ہیں بلکہ 48 سے بھی آپ کم رہ گئے یہ انتہائی اہم ہیں 31 اگست کی رات تک آخری جو فوجی ہے امریکہ کا وہ بھی یہاں سے نکل جائے گا تو ابھی سمجھ لے کہ جو گھنٹے بچے ہیں اس میں دائش پوری کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر اٹیک کی جائیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو نشانہ بنایا جائے تو یہ آنے والے جو گھنٹے ہیں 31 اگست کی رات تک یہ انتہائی اہم ہیں اس کا خطرہ جو ہے وہ امریکہ کو بھی ہے اور تالبان بھی اس حوالے سے اپنے سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الیٹ رکھے ہوئے اس حوالے سے مزید جو بھی کوئی انفرمیشن آئے گی تازدرین اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھیں گے ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس حوالے سے افغان افیرز کے حوالے سے آپ کی کیا رائے آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے کمنٹ سیکشن میں ضرور رکھا کریں جا دیجئے اللہ